پھر اللہ نے ایک فائدہ ایک اپنی رحمت سے ایک آپشن ہمیں یہ دی دیا کہ دیکھو آدم سے غلطی ہوئی تھی کوشش کرو غلطی نہ ہو گناہ نہ ہو اگر ہو گیا فوراں توبہ کرو توبہ کر کے گرگڑاؤ اللہ کو مناؤ اور اللہ سے معاہدہ کرو آئندہ نہیں کروں گا اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا یہ اللہ کا شیطان سے مقابلہ ہے شیطان تیش میں آیا تھا نا شیطان جب تیش میں آیا ہے شیطان نے بولا میں اس آدم کو اور اس کی اولاد کو چھوڑوں گا نہیں اس سے گناہ کرواؤں گا اللہ بھی اب کوئی غصہ آیا اللہ نے بولا تو بڑی فارم میں آیا ہے بدماشی دکھا رہا ہے میرے دربار میں تو یہ سن لیں کہ ان میں سے جس سے گناہ ہوا اور اس نے توبہ کر لی تو میں بھی معاف کر دوں گا اس کو سمجھ میں آرہی ہے لہذا شیطان اس کوشش میں نہیں ہے کہ گناہ کروائے شیطان اس کوشش میں ہے کہ گناہ پر قائم رکھے اس کو پتا ہے گناہ کروانے سے بات نہیں بنے گی کنٹینیو گناہ کرواتے رہنے سے معاملہ خراب ہوگا توبہ نہیں کرنے تو اس کو یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ گناہ کریں تاکہ بات میں توبہ کر لیں حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کہتے تھے کہ جو آدمی اس نیت سے گناہ کرتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا وہ ایسے ہے جیسے اس نیت سے اپنے آپ کو زخمی کرے کہ میں بعد میں مرحم لگا کے علاج کر لوں گا بھئی ایک زخم ہو جانا تاکہ علاج کر لے اور ایک زخم کرنا اس نیت سے تاکہ علاج کرے دونوں میں بڑا فرق ہے تو گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ ہو جائے تو کیا کرو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کوئی لوجک پیش نہیں کرو کہ ایکچولی یہ سب پیتے ہیں تو ہم نے بھی اگر شراب پی لی تو کیا ہے اب ہے آج کل نوجوانوں میں دیکھو نا زنا کر رہے ہیں ان کو روکو بھائی یہ گل فرینڈ اسلام میں حرام ہے بری چیز ہے لڑکیوں سے دوستیاں غلط اللہ نے عورت تک پہنچنے کا نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رکھا کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس اور منگیتر سے گھنٹوں گھنٹوں گپے مارنا ویڈیو کالوں پر بات کرنا یہ بھی حرام ہے اسلام میں منگیتر کا کوئی رشتہ بولو نہیں ہے نکاح یا نامحرم بس بیوی ہے یا نامحرم ہے نامحرم ریزرف رہنا ہے اس سے کوئی ضرورت کی بات کبھی کسی سے کرنی پڑے بس ٹھیک ہے اس کے علاوہ اپنا راستہ لو ہمارا اپنا راستہ ہے اور اس میں کزنیں بھی داخل ہیں جوان کزنوں سے فری ہو رہے ہیں بہن سے بات کرنی رہا وہ کزن سے ایسا فری ہو رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی پرانے بچڑے ہوئے یار مل گئے ہیں کزن کا اسلام میں کزن سے پردہ فرض ہے چچا ذات خالہ ذات پھوپی ذات مامو ذات یہ بہنیں مجازن بہنیں ہوتی ہیں اسلام میں جس عورت سے بھی آپ کا نکاح جائز ہے وہ آپ کے لئے نامحرم ہے سالی بھی نامحرم ہے کیونکہ بیوی کے مرنے کے بعد سالی سے نکاح بھی جائز ہے تو سالیوں سے فری ہونے کی آپ کو اجازت بولو نا نہیں ہے بیوی سے فری ہوا کرو بیوی سے فری ہوتا نہیں ہے اس کی بہن آئے گی تو چاہ بھی لارہا ہے سموزے بھی لارہا ہے ڈسکوڑی بھی لارہا ہے تو جو اللہ نے لوت علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا اپنی قوم سے جن عورتوں کو بیویوں کو اللہ نے تمہیں لیے بنایا ان کے پاس جاتے نہیں ہیں ان کو چھوڑے گے ہر حرام میں مو مار رہے ہو تو اللہ نے مرد کے لئے کس کو پیدا کیا عورت کو وہ عورت جو آپ کی بیوی ہے اس کے علاوہ کوئی گل فرینڈ بوائی فرینڈ حرام اللہ پوچھے گا دنیا نہیں پوچھتی دنیا کچھ نہیں کہتی اب تو کلچر کا حصہ بنتی جاری ہیں یہ چیزیں اللہ نہیں چھوڑے گا میں حران ہوتا تھا قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے نکاح کا تذکرہ کیا نا وہاں اللہ نے یہ بتایا کہ وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَان عورت کو بیوی بنا کے رکھو اس کو دوست نہیں بنا سکتے تو میں حران ہوتا تھا کہ دوست کون بناتا ہے بھائی جب ہم چھوٹے تھے نا جب ہم یہ تفسیر پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا بس اللہ میاں نے اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ عورت بیوی بنا کے رکھو اس کے علاوہ سارے راستے کیا ہیں حرام لیکن اللہ نے گل فرین کا قرآن میں خاص ذکر کیا کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ جہاں نکاح کا رواج ختم ہوگا نا وہاں گل فرین کا رواج بڑھے گا اس لئے اللہ نے جہاں نکاح کی ترغیب دی وہاں گل فرین کی نفی بھی کی ہے وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَان فرق اتنا ہے کہ اس زمانے میں چھپی دوستیاں ہوتی تھی گل فرین ہوتی تھی چھپی ہوئی کیونکہ بہت بڑی بے غیرتی سمجھی جاتی تھی یہ کہنا کہ میری گل فرین ہے لوگ مارتے تھے عرب کے مشرقین اس کو پرداشت نہیں کرتے تھے بہت پلید اور غلیز انسان ہے گل فرین رکھی ہوئی ہے لہذا کسی کی گل فرین ہوتی تھی تو دنیا کو بتاتا نہیں تھا اس لئے قرآن نے چھپی ہوئی دوستیاں کہا ہے آج آج وہ دوستیاں چھپی ہوئی نہیں رہی ہیں بلکہ کھل گئی ہیں اس کا مطلب اتنے بے غیرت بن گئے اتنے بے غیرت بن گئے کہ وہ دور جاہلیت میں جو زانی لوگ تھے نا آج کا نوجوان ان سے بھی دو قدم آگے نکل گیا وہ بھی زنا کو چھپاتے تھے دوستی رکھتے تھے عورت سے چھپ کے دنیا کو پتا نہ چلے لیکن آج کیا ہے بتا رہا ہوتا ہے یہ میری گل فرین ہے تو بھائی ٹھیک ہے آپ کر لو قرآن کہہ رہا ہے تمتہو اڑالو مزے آنا تم نے کدھر ہے میری طرف ہے اور کبھی اللہ کہتے ہیں میری طرف آنا ہے کبھی کہتے ہیں آپ کی طرف آنا ہے جہنم میں جانا ہے تم نے تو اس لیے اب جب نوجوانوں کو منع کیا جائے گل فرین مت رکھو کیا کہتے ہیں بھائی آج کل تو سب کی ہوتی ہیں آج کل تو سب کی ہوتی ہیں بھائی یہ کہاں فہوش چیزیں نہ دیکھو سب دیکھ رہے ہیں اگر کسی کو لط پڑ گئی ہے بھائی توبہ کرو نہ بھائی بچنے کی کوشش کرو کسی بزرگ سے اس لائی تعلق قائم کرو حضرت مجھے اس گناہ کی عادت پڑ گئی ہے میں کیسے چھوڑوں وہ بتائیں گے طریقے آپ کو کچھ بڑھو تو صحیح آگے کوشش تو کرو آپ نے جس کو فہوش فلموں کی عادت پڑ گئی ہتھیاتھ ڈال کے بیٹھا ہوا ہے کہ یار مجھ سے تو چھوٹی نہیں سکتی ہے نیٹ پہ بےہودہ فلمیں دیکھتا ہوں چھوٹی نہیں ہے اب نہیں ہو سکتا نہیں بھائی ہو سکتا ہے کوشش کرتے رہو پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرو اہل اللہ کے پاس جاؤ بزرگوں کے پاس جاؤ حضرت یہ گناہ چھوٹ نہیں رہا دیکھو کسی کو چرس کی عادت پڑ جائے اور ڈاکٹر بتائے یا ہیروین کی عادت پڑے ڈاکٹر بتائے چھ مہینے میں تو مر جائے گا سارے ڈاکٹر لکھ کے دے دیں اس ہیروین کی کوئی خیال آئے گا بھائی اب اس کو مجھے چھوڑنا ہے تو وہ سب سے پہلے نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس جائے گا بھائی مجھے ہیروین کی عادت پڑ گئی ہے کچھ چھڑواو یار ہسپیٹل چلے جائے گا نشے کے کوشش کرے گا کی نہیں کرے گا خود نہیں چھوٹ رہا جا کے ایسے لوگ ہیں نشہ ہی ہوتے ہیں اداروں میں جاتے ہیں ہمارے ایک دور کے جاننے والے تھے لڑکے کو پینے کی عادت پڑ گئی شراب وہ چھوڑنا چاہتا تھا چھوڑ نہیں رہی اس کے اببہ نے جا کے پتہ نہیں کون سے سینٹر میں جمع کرا دیا نا بتائے بغیر چار مہینے تک نہ بولا اس کو نکلنے نہیں دینا یہاں سے پیس جمع کرا دی ٹک ٹاک ہو گیا جا وہ چھوڑ گئی اس سے سمجھ رہے ہیں نا تو بھئی ایک تبلیغی جماعت ایک سینٹر ہے چار مہینے کے لیے جماعت میں نکل جاؤ وہاں نہ فلمیں دیکھنے کا موقع ملے گا نہ گرل فرینڈ سے باتیں کا موقع ملے گا چار مہینے میں انشاءاللہ انسان کے بچے بن کے آو گے بعض لوگ کہتے ہیں انسان بن کے آئے تھے دوبارہ گناہوں کی لط پڑ گئی دوبارہ نکل جاؤ سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے دوبارہ نکل جاؤ پھر بچو پھر نکل جاؤ تھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی کبھی وہ دبالے کبھی تو دبالے شیطان سے ہمیشہ کی دشمنی ہے کبھی اس نے پٹک دیا تو اس دفعہ رنگ میں تو پٹک دے یار